بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلات اسلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے محترم خواتین و حضرت آج بہت زبردست ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ لوگوں کو خون کی دیفیشنسی ہو چکی ہے ہڈیا کمزور ہو چکی ہے آئرن کی دیفیشنسی ہے کالشم کی دیفیشنسی ہے جس کے وجہ سے آپ تھکے تھکے رہتے ہیں خاص کر خواتین کے لئے جو اپنے آپ کو تھکی تھکی محسوس کرتی ہیں تو یہ بہت زبردست ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی یہ تمام دیفیشنسی پوری ہو جائیں گی اور آپ کو طاقت کا خزانہ ملے گا تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی ریمیڈی ہے اس کو کیسے بنانا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ریمیڈی کو کیسے بنانا ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے چھوارے تقریباً پانچ سے چھوارے لے لیں جسے ڈرائیڈ ڈیرٹس بھی کہتے ہیں خوشک کیوئی خجوریں جسے آپ کہہ لو ٹھیک ہے سات سے آٹھ آپ چھوارے لے لیجئے اس کو ایک باول میں تھوڑا گرم پانی ڈال کر کچھ دیر کے لئے سوک کر کے بگو کر رکھ دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لئے بگو کر رکھ دیجئے گا اس کا گرم پانی میں بگونے کا یہ فائدہ کہ یہ جلدی نرم ہو جائیں گے دو گھنٹے کے لئے سوک کر کے رکھو کہ تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس میں سے گھٹھلیاں آپ نے نکال لینی ہے ٹھیک ہے جب آپ دیکھو کہ دو گھنٹے کے بعد یہ تھوڑی نرم ہو چکے ہوں گے تو اس وقت اس میں سے گھٹھلیاں نکال لیجئے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک بلینڈر میں تھوڑا سا پانی ملانا ہے اس میں یہ پانچ سے چھ یہ چھ سے ساتھ چھوارے آپ نے لیے جسے سوک کیا بگو کر رکھا تھا یہ ملائیے اس کو ہلکا سا بلینڈ کیجئے تاکہ یہ نا اس کا پیسٹ سا بن جائے بہت بھی باریک نہ کیجئے گا ان چھواروں کو پیسنے کے بعد ان کا پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے ایک پین لینا ہے اس میں آپ ملائیے دودھ تقریباً دو گلاس دودھ لے لیجئے دو گلاس دودھ میں آپ نے تقریباً آدھا انچ کا دارچینی کا ٹکرا ملانا ہے اس کے ساتھ آپ کو دو سبز الائچی اس میں ملانی ہے اس دودھ میں اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اس میں آپ حسبے ضرورت براؤن شگر کا پاورٹر ملالیں یا آپ تھوڑا سا گھڑ ملالیجئے کب وہتر ہے گھڑ کا استعمال کیا کریں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ کو اس میں ملانا ہے میٹھا اس کے بعد آپ نے اس میں کاجو پیستہ بادام ملالیجئے گا آپ ٹیسٹ کے لیے جیسے کہ آپ کو پتہ سڑیوں کا سیزن ہے تو یہ چیزیں آپ کو طاقت دیں گی اور فائدہ مند بھی ثابت ہوں گی تو آپ کاجو بادام اور اس میں کچھ پیستہ ملا کر ہلکی آگر پر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جب یہ ہلکا سا بوائل آ جائے تو آپ نے اس میں خوشک جو چھوارے تھے ان کا پیستہ بنایا تھا وہ ملا لینا ہے آنچ کو آپ نے ہلکا رکھنا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑی سی حلدی ایک چھٹکی حلدی ملا لیجئے تاکہ آپ کی ہڈیوں کا کمسوری کا مسئلہ ہے اگر آپ کے جسم میں کوئی انفلمیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہلدی بیت فائدہ مند ہے اب آپ کو اس میں ملانا ہے تھوڑا سا دیسی گھی آدھا چمچ آپ اس میں دیسی گھی ملا لیجئے اس کو اچھی طرح سے پکا لیجئے پکانے کے بعد اسے آپ پچولے سے اتاریں کپ میں نکالیں نیم گرم ہونے پر ایک کپ پی لیجئے آپ کو بتاتی چلوں یہ ایسا زبردست طاقت کا خزانہ ہے جس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی ہڈیوں کی کمزوری دور ہوگی کالشیم کی آئرن کی ڈیفیشنسی دور ہوگی اور آپ اپنے آپ کو بہت جست توانہ محسوس کریں گے آپ لوگوں کو کسی قسم کی میڈیسن یوز کرنے کے ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلے زمانے میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی طاقت کی جو گھریلو چیزیں استعمال کی جاتی تھی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی تھی اس لیے ہم اب تو ان چیزوں کو بھول چکے ہیں آپ اس کو یوز کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور کوئی میڈیسن یوز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی